اسلام علیکم سو آج ہم جس بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک HDU میں اور ایک ICU میں کیا فرق ہوتا ہے آپ نے کسی بھی اگر اچھے ہسپیڈل میں گئے ہوں گے تو آپ کو عمومن یہ دونوں نام جو ہیں وہ بقاعدہ طور پر لکھے ہوئے نظر آئے ہوئے ہوں گے وارڈز کے آگے لیکن آپ کو بھی لٹرلی کوئی آئی ڈیا نہیں ہوگا کہ یہ بسیکلی ہوتے کیا ہیں سو آج میں آپ کو اس بارے میں سمجھاؤں گا کہ بسیکلی ایک HDU میں اور ایک ICU میں کیا فرق ہوتا ہے لیکن ان تمام چیزوں سے پہلے آپ کو ایک بات کا ضرور پتا ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ جو اگر آپ کو ہسپیٹل میں تھوڑا سے گئے ہیں تو آپ کو اس میں عمومن ایک لفظ سننے کو ملتا ہے وارڈز ٹھیک ہے اب جو وارڈز ہوتے ہیں عام طور پر ٹھیک ہے یہ یہاں تو میڈیکل کے وارڈ ہوتے ہیں یا آپ میڈیسن کے وارڈ ہوتے ہیں یا آپ پھر سرجری کے وارڈ ہوتے ہیں اچھا اب یہ بات آپ کو میں سوڑا سمجھاؤں کہ بسیکلی جو وارڈز ہوتے ہیں ان میں کس قسم کے مریض رکھے جاتے ہیں دیکھیں وہ مریض جیسے کہ جن کا آپریشن ہوا تھا اور وہ ٹھیک ہیں انہیں بلکل انٹینسیف کیئر کی ضرورت نہیں ہے یعنی کہ انہیں بلکل ارجنٹ جو ہے نا فورنی طور پر ڈاکٹرز کی ضرورت نہیں ہے اور وہ ان کے جسم جو ہے وہ کافی حالت خطرے سے بہتر باہر ہوتی ہے ان لوگوں کو عام طور پر وارڈز کے اندر رکھا جاتا ہے دیکھیں جو وارڈ کا تھوڑا سا سیٹ اپ ہوتا ہے آپ نے اگر کسی ہوسپیٹل میں ایڈمیٹ ہوئے ہو یا آپ کا کوئی عزیز ہوا تو آپ کو ایک آئیڈیا ہوگا کہ جو وارڈز ہوتے ہیں اس میں ایک ہی بار ایک سپیشلسٹ آکے راؤنڈ کرتا ہے اور اس کے بعد جو میڈیکل آفیسرز ہوتے ہیں یا پی جیز ہوتے ہیں وہ جو صبح وہ راؤنڈ کر کے سپیشلسٹ آرڈرز دیکھ کے جاتا ہے وہ تراؤوٹ دا ڈے کیری آؤٹ کرتے ہیں اور عام طور پر جو وارڈ میں ایڈمیشن ہوتا ہے وہ تقریبا دو سے تین دن تک زیادہ لوگ کا ہوتا ہے اس کے بعد وہ زیادہ لوگ رسچارج ہو جاتے ہیں لیکن اس کے برعکس جو ایچ ڈی یوز یا آئی سی یوز ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں انتہائی نگداشت وارڈز ان کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پہ ان لوگوں کو لیا جاتا ہے جن کی زندگی اور موت کے سوال آز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جنھیں فوری فوری طور پر جو ہے وہ ہیلتھ کی اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے اور یہاں پہ تقریبا 24 آورز ایک سپیشلسٹ ڈاکٹر موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ ایچ ڈی او اور آئی سیو دونوں کے اندر ہی امرجنسی کی دوائیں بھی ملتی ہیں ٹھیک ہے جو کہ کسی مریض کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور وارڈز کے اندر عام طور پر دوائیاں اس قسم کی نہیں ہوتی جو انٹینسیفلی یعنی کہ امرجنسی کے طور پر استعمال ہو سکے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو بتایا کہ چوبیس گھنٹے جو ہیں وہاں پہ ایک ڈاکٹر موجود ہوتا ہے جو کہ ان کی بقیادہ طور پر دیکھ بھال کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایچ ڈی او میں آئی سیو دونوں کے اندر ہی نا اکسیجن کے سیلنڈرز آپ کو ملتے ہیں اگر آپ کو اکسیجن صحیح نہیں جا رہے ہوتی تو اکسیجن کے ماسک اویلیبر ہوتے ہیں لیکن ایک چیز جس میں ایچ ڈی او اور آئی سیو میں فرق ہوتا ہے وہ یہ بتاؤں کہ جو ایچ ڈی او ہوتا ہے اس کے اندر وینٹی لیٹر نہیں ہوتے ایچ ڈی او اور آئی سیو میں صرف یہ فرق ہے کہ ایچ ڈی او میں وینٹی لیٹر نہیں ہے اور آئی سیو میں وینٹی لیٹر موجود ہیں وینٹی لیٹر یعنی کہ آپ کو مسنوی طور پر سانس دینے کی صلاحیت ٹھیک ہے ایک ایسی مسین جو آپ کو مسنوی طور پر فیپڑوں کی طرح سانس لینے کی صلاحیت دے اسے وینٹی لیٹر کہتے ہیں اور جس آئی سیو میں ونٹیلیٹر نہیں ہوتا اسے ایچ ڈی ایو کا جاتا ہے اگر ایچ ڈی ایو میں لاکر آپ ونٹیلیٹر رگ دیں تو وہ آئی سیو بن جاتا تھا یعنی کہ دونوں میں صرف ایک چیز کا فرق ہے وہ ہے ونٹیلیٹر کے سپورٹ کا تو اسی طرح کے ڈیفرنٹ میڈیکل کونسپس میں نے سمجھایا میں اگر آپ کو یہ بات اچھی لگی تو آپ کو وہ ویڈیو کرنے مل جائے گی تو آپ جا کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں موسیقی